جہاں ایک طرف سب ہی لوگ بھارت کی آجادی کا 75 سال منانے والے تھے ٹھیک اس سے ایک دن پہلے 14 آگست 2022 کو انڈیا نے اپنی اکونومی میں ایک گریٹیسٹ لاؤس فیس کیا یہ لاؤس پیسو کا نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کا تھا جو انڈیا کی گروت میں بلیو کرتا تھا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں شری راکش جنچنوالا جی کی جنہوں نے 62 سال کی عمر میں مومبئی کے بریچ کینڈی ہسپٹل میں اپنی آخری ساس لی اس لاؤس نے انڈیا کے لگ بگ ہر ایک انویسٹر چاہے وہ چھوٹا ہو یا پھر بڑا ہم سبھی کو مینٹری ڈسٹ اپ کر دیا راکش سر کو ایک ایس انویسٹر بگ بل اور انڈیاں ورن بفے جیسے ناموں سے بھی بلائے جاتا تھا پچھلے تین ڈیکٹ سے سٹوک مارکٹ کی گروت یا کہلے کی انڈیا کی گروت میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ تھے راکش سر سٹوک مارکٹ میں ایسے مینٹ تھے جن کی ایک نیوز سے پورے سٹوک مارکٹ میں اتھل پتھل مجھ جاتی تھی ٹائمز ناؤ کے ایک ریپورٹر بتاتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ کو پتا چلتا تھا کہ راکش سر یہ سٹوک کھریدنے والے ہیں تو سبھی لوگ ان سٹوکز کو کھریدنے لگ جاتے تھے اور سٹوکز پریس اوپر چلا جاتا تھا اور اگر کوئی سٹوکز بیشنے کی نیوز آئے تو اس سٹوک کو کریش ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی تھی ایک ایز انویسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ راکش سر مووی پروڈیوسر، فیلنٹھروپسٹ اور ایک چارٹڈ ایک آنٹینٹ بھی تھے وہ انڈیا کے ینگ انویسٹرز کے لیے ایک بہتی بڑی انسپیریشن تھے مجھے آج بھی آدھے جب فورس ٹائم میں نے سٹوک مارکٹ کے بارے میں سنا تھا تو ہر ویڈیو ہر بلوگ میں راکش جنجن والا انڈیا's big bull biggest investor لکھا ہوتا تھا راکش سر کا ویزن انڈیا کی ایکنومی کو ایک ایسے position پر لاکر جانا تھا جہاں پر world leaders like America China جیسی country thrive کر رہی تھی پر راکش جنجن والا میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں انڈیا میں اتنی value ملتی تھی ان کی ایسی کونسی qualities اور success stories تھی جنہوں نے ہمارے پرائم منسٹر مسٹر نریندر موڈی جی کو بھی انسپائر کر دیا تو دوستو انہی سوالوں کا جباب لے کر اور مسٹر جنجن والا سر کو tribute کرتے ہوئے ہم آپ کے لئے آج یہ ویڈیو لائے ہیں جس میں آپ کو جاننے کو ملے گا کہ اپنی پوری life میں راکش سر نے ایسے کونکون سے decision لے جن کی وجہ سے وہ 45,000 کروڑ کے fortune کو build کر پائے اور ان کی life ہی کچھ ایسی انکہیں interesting stories ہیں جو صرف آپ کو ایک اچھا investor ہی نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بھی بننے میں مدد کرے گی تو اب دیکھتے ہیں the story you know اپنے ایک انٹرویو کے دوران راکش سر نے کہا تھا میں ہوں تو ایک سینئر آفیسر کا بیٹا پر ایک مارواری اگروال ہوں راکش سر کا جنم 5 جولائی 1960 کو ایک مارواری فیملی میں ہوا تھا راکش کے پتا ٹاٹا یا امبانی جتنے تو امیر نہیں تھے بلکہ IRS یعنی انڈین ریونیو سروس میں ایک آفیسر تھے کہنے کو تو ان کے پتا ایک گورنمنٹ سرونٹ تھے پر انہیں stock market میں بہت انٹرس تھا وہ ہر شام جب بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تب ان سے الگ الگ stocks کے بارے میں باتیں کرتے کسی stocks کی کیا prediction ہونی چاہیے یا کل کون سا stocks اوپر جایا گا یا نیچے یہ سب discuss کرتے پر ان کی یہ ساری باتیں پردے کے پیچھے چھوپے 9 سال کے راکش بھی سنتے رہتے تھے اور ان کا دیرے دیرے stock market میں انٹرسٹ بڑھنے لگ گیا اس ٹائم پر انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ایک کلک کیا اور کسی بھی stocks کی ساری انفورمیشن حاجر اس ٹائم پر stocks کی نیوز پیپر میں آتی تھی اور راکش کو نیوز پیپر پڑھنے کا بہت شوق چڑھا ان کے اسی شوق کو دیکھ کر ان کے پتا جی نے ایک دن ان سے کہا ان سبھی stocks کے کل کے دام predict کر کے بتاؤں اب ان کی وہ prediction صحیح تھی یا پھر نہیں پر ایسا کرنے سے ان کا stock market کی طرف انٹرسٹ بڑھتا چلا گیا انہوں نے اس سے شیرز کی نیوز اور ان کے fundamentals پڑھنا شروع کر دیا اور ایک دن انہوں نے اپنے پتا سے کہا کہ مجھے stock market میں اپنا career بنانا ہے راکش بتاتے ہیں کہ ان کے پتا بہت ہی supportive and open minded تھے پر اس سمیں انہوں نے راکش کو stock market میں career pursue کرنے سے پہلے ایک professional degree لینے کی سلا دی اور ساتھ ہی بالکل منع کر دیا کہ اس بیچ میں تم trading نہیں کروگے اور future میں اگر تم trading کرنا بھی چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایک پیسہ نہیں دیں گے تمہیں جو سیکھنا ہوگا خود ہی سیکھنا پڑے گا اور نہ ہی تم اپنے کسی دوست یا relative سے کبھی پیسے لوگے تو اپنی CA کی پڑھائی complete کرنے کے بعد راکش نے finally decide کیا کہ وہ دلال street میں کام کریں گے مومبئی میں ان کے پتا جی کا ایک گھر تھا تو انہیں رہنے کی کوئی خاصی دکت نہیں ہوئی پر ان کے سامنے اصلی دکت تو یہ تھی کہ ان کی جیب میں صرف تھے پانچ ہزار روپے اور انویسٹنگ کرنے کے لیے ایک بھی client نہیں تھا ایسے میں راکش سر نے اپنی بھائی کی مدد لی اور ان کے بھائی نے اپنے کچھ clients کو راکش کو connect کروایا راکش نے double return دینے کا وادہ کیا تو ان میں سے ایک lady client نے راکش کو ڈھائی لاکھ روپے دیئے اور دوسرے نے دس لاکھ روپے اور ان پیسوں سے راکش سر نے ٹاٹا ٹی کے پانچ ہزار شیرز جن کی value سمیت 43 روپیز چل رہی تھی انہیں خریدا اور دیکھتے ہی دیکھتے تین سے چار مہینے کے اندر ہی اندر اس stocks کا price 43 روپے سے 143 روپے تک چلا گیا اور انہوں نے اپنے client کو دگنا نہیں بلکہ تین گناہ return earn کر کے دیا اور یہی سے ان کے investing career کو تگڑا kick start ملا اور اپنے پانچ ہزار روپے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے 45,000 کروڑ روپے یعنی 5.5 billion ڈالر بنا لیے اتنا ہی لوگ کی اگلا risk لینے کی جگ بچی رہے اور اپنے اسی principle پہ چل کر انہوں نے سالوں سال کئی calculated risk لیے اور اب میں آپ کو انہیں risk کے بار میں بتانے والا ہوں جن کے پیچھے کی story شاید آپ نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی the story you don't know پہلی 1989 کا national budget announcement 1989 میں VP سنگھ کی government کو ایک annual budget پیش کرنا تھا اس سال market کافی مندی میں تھا اور VP کے decision کو market کے بڑے بڑے دکھجوں نے بیکار اور useless بتایا تھا اور یہ افواہ فیل گئی تھی کہ یہ budget business اور investors کے against آنے والا ہے سبھی لوگوں نے تیجی سے stock market میں اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا market کو اور loss ہونے لگ گیا لیکن راکیش نے VP سنگھ کے decision کو closely monitor کرا اور اسی سمیے کا ایک قصہ انہوں نے ایک interview میں بھی share کیا کہ ان دنوں ان کی پتن نہیں ریکھا جنجن والا جنہوں نے آج تک کسی چیز کی demand نہیں رکھی تھی انہوں نے اپنا personal room میں اسی لگوانے کو کہا راکیش بتاتے ہیں کہ budget کا دن تھا میرے پاس کچھ تین کروڑ روپے تھے میں نے اپنی wife کو کہا کہ بس دو دن اور انتظار کر لو اور ایسا کر کر budget آنے سے پہلے انہوں نے یہ سارا پیسہ market میں لگا دیا اور جیسے ہی budget آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ budget تو business اور investor کے favor میں ہی ہے اور سبھی نے پھر سے invest کرنا شروع کر دیا اور جیسے جیسے budget آتا گیا ان کے وہ 3 کروڑ روپے کی value 20 کروڑ روپے ہو گئے یعنی 6 گناہ اور وہ رات کو گھر آئے اور اپنی wife سے بولا اپنا ایسی آ گیا راکیش سر کا یہ decision اس لئے صحیح ہوا کیونکہ انہیں اچھے سے پتا تھا کہ VP سنگھ جو خود ایک financial background رکھتے ہیں ساتھی ساتھ بھارت کے finance minister بھی رہ چکے تھے وہ ہمیشہ business اور investor کے favor میں ہی budget پاس کریں گے اور ان کی یہ prediction صحیح رہی جس سے وہ ایک دن میں 20 کروڑ روپے بنا پائے story number 2 1992 ہرشد میتا scam راکے جھنچن والا سر high risk لینے کے لیے جانے جاتے تھے اور جیدہ تر سمیہ ان کے یہ سارے risk صحیح بھی رہے اور ایسے ہی انہوں نے اپنی life کا سب سے بڑا risk لیا 1992 میں ہرشد میتا scam کے دوران وہ بتاتے ہیں کہ میں stock market میں تب سے انویسٹ کر رہا ہوں جب سینسیکس 150 پنٹ پر تھا اور ان دنوں stock market کافی زیادہ بھوم پر تھا اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ تھا ہرشد میتا کا رادا کشن دمانی جی جن کو راکیش اپنا گروہ مانتے تھے انہوں نے راکیش کو سلا دی کہ market بڑی تیجی سے اوپر کی طرف جا رہا ہے لوگ انویسٹ کے اب جانے پر نہیں بلکہ ڈاؤن جانے پر انویسٹ کرا جاتا ہے تو جیسے کہ رادا کشن دمانی جی نے سجیسٹ کیا تھا ہوا بلکل ویسا ہی جب یہ سکیم پکڑا گیا تو انڈیا کا stock market بری ترک collapse کر گیا مارکیٹ 40% سے ڈاؤن ہو گیا اور اراؤنڈ 900 کروڑ روپے مارکیٹ سے وائپ آؤٹ ہو گئے اور راکیش نے اسی پری پیشن سے اپنی پوزیشن کو شورٹ سیل کرتے ہوئے کافی پیسہ کم آیا اور یہ ہی وہ ٹائم تھا جب وہ بیر گینگ کو چھوڑ کر انڈیا کے بگ بل بن گئے اور ساتھ دینا سیکھا اور شاید ہی انڈیا میں ان کے جیسا کوئی دوسرا بگ بل ہو سٹوری نمبر 3 The Titan Investor راکی سر نے اپنی لائف میں جو سب سے امیزنگ بیٹ کھیلی وہ تھی ٹائٹن سٹوک میں انویسمنٹ ان دنوں ٹائٹن نیا نیا مارکیٹ میں آیا تھا اور اس کا نہیں ہے پر راکی سر نے اسی سٹوک کو پہنی نہیں بلکی ملٹی بیگر سٹوک سمجھا اور اس کے فیوچر ویزن پر بیٹ کرتے ہوئے کمپنی کے چار پوائنٹ چار کروڑ سٹوک خرید لیے اور ہوا یہ کہ ٹائٹن کے سٹوک پرائز بڑھتا چلا گیا اور جب راکی سر نے ٹائٹن میں انویس کیا تھا تب اس کی ویلیو دو سو تین کروڑ روپے کی تھی اور آج اس کمپنی کی ویلیو 22 لاک کروڑ روپے ہے اور ریسنٹلی جب ٹائٹن نے اپنا all time high touch کیا تھا تب راکی سر کو ایک دن 900 کروڑ کا لیے ایک اور step لیا اکسہ ائرلائنز کو حالی میں اکٹوور میں انڈین گورنمنٹ نے منجوری دی اس سے کچھ دن پہلے ہی راکی سر اپنی وائف ریکھا جنجن والا کے ساتھ پیم موڈی جی سے ملے موڈی جی سے اس میٹنگ کے دوران راکی سر نے انڈین سٹوک مارکٹ اور فائنی کے بار میں کافی چرچہ کی پیم سے اس میٹنگ کے دوران راکی سر نے ایک بات کہی انڈیا کا ٹائم آ گیا ہے یعنی انڈیا کو 5 ٹرلین ڈولر کی اکنو بنانی کا ٹائم آ چکا ہے اب ہم دیکھیں گے راکی جنجن والا سر کے کچھ انڈی سر سر کہتے ہیں کہ آپ کمپنی کو thoroughly analyze کر نا ہوتا ہے وہ بھی انڈ سر کمپنی کے سٹوک نہیں بلکہ اس کے management اور owners کو دیکھ کر ڈیسیزن لینا چاہیے راکی سر کا کہنا ہے مارکٹ میں ہو رہا ہے up and downs کے لیے آپ جمہدار ہو مارکٹ نہیں مارکٹ سب سے سپریم ہے مارکٹ کبھی غلط یا صحیح نہیں ہوتی غلط یا صحیح ہوتے ہیں تو وہ ہے آپ کے ڈیسیزن نمبر 3 invest in mutual funds ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہو تو mutual fund کے راستے شیر میں invest کرو اور اگر individual stocks purchase کرنا ہی ہے تو 5% capital سے شروع کرو اور باقی بچہ پیسہ mutual fund میں invest کرو number 4 don't get caught in get rich scheme راکی سر کہتے تھے کہ 6 مہینے میں پیسہ double یا 4 گنا ہونے کی امید کبھی مت کرو اور جو لوگ آپ کو اسی سلا بہت شوق تھا حالی میں ان کی wheelchair پر dance کرتے ہوئے اسی بات کا ثبوت دیتی ہے کہ وہ ایک humble super intelligent اور loving personality تھے جو انڈیا کو ایک الگ level پر لے کر جا سکتے تھے اور انڈیا investing کے future میں اپ شاید یہ ساتھ jam ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو ایڈ دی اینڈ میں اتنا ہی کہوں گا ویرے 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 انڈیا کو سچ میں ایک dream country بنانا جہند